موسیقی ہالو دوستر مشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان ایک نیا کیس لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت ہی امپورڈنٹ کیس ہے اور ایک ایسا کیس ہے جس میں پشو کی سب سے زیادہ موت ہوتی ہے مطلب میں کہوں تو پشو کے لواروں کی موت ہوتی ہے اور لوارے بھی کون سے ہوتے ہیں لوارے ہوتے ہیں وہ جن کی ایج دو سے دھائی تین چار مہینے ہوتی ہے اور وہ میل ہوتے ہیں چاہیں وہ بکرا ہو چاہیں وہ کٹرا ہو یا بچرا ہو ان تین چیزوں میں یہ پائے جاتا ہے جو سکرین پر دوسری طرف دیکھ رہا ہے میں دکھا رہا ہوں کہ ریٹینشن آف یورین کا کیس ہے اور پوری طریقے سے ابڈومن ڈسٹینڈڈ ہے ایک طرف میں دکھا رہا ہوں اور دوسری طرف سے یہ یورین کو ہم نکال پا رہے ہیں تو یہ پشاب کا بند ہے ریٹینشن آف یورین ہے موتر نہیں آنا ہے اور یہ کومن سمسیہ ہے اور سمسیہ کا جو کارن ہے یہ دیکھئے یہ میں یہاں سے ڈائیگنوسیس کرنا ہے سمسیہ کا جو بہت بڑا کارن ہے وہ کارن ہے ٹھنڈ کے ٹائم کول کے سیزن میں ان لواروں کو بند بہت لگتا ہے ان بچھروں کو بند بہت لگتا ہے ان بکروں کو بہت بند لگتا ہے خاص طور سے بافیلو کاف بحیث کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بہت لگتا ہے ان بحیثوں میں لگتا ہے ان بحیثوں کے بچوں میں لگتا ہے جو بحیث کا اللہ اٹیچمنٹ لوارے سے بہت زیادہ ہوتا ہے ان لواروں کو لگتا ہے جو زیادے ماترہ میں دودھ جن کو پلائے جاتا ہے ان لواروں کو زیادے لگتا ہے جن کو کنسنٹریٹ مکچر زیادے کھلا جاتا ہے ان لواروں کو لگتا ہے جن کو ہری گھاس کم کھلا جاتی ہے اس کا مطلب بیٹوین اے ڈیفیسنسی سے لگتا ہے اس کا مطلب جب مینگنیشیم کی کمی سے لگتا ہے مینگنیشیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر دودھ جاتے پیت رہا ہے تو دودھ میں ریفیسنسی ہے مینگنیشیم کی اور جب مینگنیشیم کم ہو جائے گا تو کیلکولائی کی فارمیشن ہو جائے گی اور کیلکولائی کی فارمیشن ہو جائے گی تو پشاپ کا بند لگ جائے گا یہ دیکھیں پوری طریقے سے یورینی بلیڈر ریپچر تھا اور ریپچر ہونے کی وجہ سے پورا پشاپ پورا یورین آ گیا تھا ایبڈون کیوٹی میں آ گیا تھا اور اس کیوٹی کو ہم نے جیسی اوپن کیا سارے کا سارا پشاپ باہر نکلے آیا باہر نکلنے کے بعد اب ہم یہاں سے ایک کے ہم نے یہ انسٹرومنٹ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس انسٹرومنٹ کی مدد سے ایک ٹنل بنایا ایک سرنگ بنائی اور یہ اس کا نام ہے اور یہاں سے بلیڈ سرجی کے بلیڈ کی مدد سے یہاں سے اس کو اسکن کو ہم نے انسیجن دیا اور انسیجن دینے کے بعد یہ اٹھارے نمبر کا کیتھریٹر ہم نے یہاں سے نکالا یہ فالی کیتھریٹر ہوتا ہے ٹو بے ہوتا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو فٹ کر دیا اور فٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے پانی کو ڈالا جو اندر جا کے بیلوی ہو جائے جو اندر جا کے پھول جائے تاکہ یہ انٹیکٹر ہے باہر نہیں نکل پائے یہی پشاپ کے بند کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ایرونی بلیڈر میں اس کو فٹ نہیں کر پائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے پھر یہ ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں ایک ایک کر کے چیزیں ہم لے کے آتے ہیں بتاتے ہیں دکھاتے ہیں تاکہ آپ کے پشو سرکچت رہیں پشو آپ کے جب سرکچت رہیں گے تو آپ کا جب لبارہ سرکچت رہے گا تب آپ کا بھینس کا دودھ کا اتبادن پورا رہے گا اس طرح کی چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ ایرونی بلیڈر کی میں ریپیئر کر رہا ہوں یہ پوری طریقے سے ریپچر تھا اور یہاں سے اس کی ریپیئر کرنے کے بعد اس کو ہم اندر ڈال دیں گے اور اندر ڈالنے کے بعد اس کی یہاں سے ہم سوچر لگا دیں گے تو مینگنیشیم کی کمی جو میں نے بتایا آپ کو دودھ کی اتت ہے دھنگ بات رہے ہیں پینا اور جن کی گروہ جاتے ہوگا ان لواروں کو بھی لگتا ہے جن کی گروہ بہت ہوتی ہے مطلعہ اپنی ایس سے زیادہ ہے اگر دو مہینے کا تو ایسے دکھائی دیتا ہے جس سے یہ چھ مہینے کا ہے یہ آٹھ مہینے کا ہے اوبر گروہ ہوتی ہے ان کی گروہ ہونے کا کارڈ ہے زیادہ مطرہ میں دودھ کا پینا تو یہ بند لگتا ہے کیوں بہت سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گدود بن گئے چربی جم گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کیس میں میرے دوارے دکھا گیا ہے کیلکولائی فارمیشن ہوتی ہے مطلب پتھری بن جاتی ہیں سٹون بن جاتی ہیں اور سٹون ہی وہ بیاپک روپ لیتی ہیں دھیرے دھیرے یوریترا جو پشاپ کی نلی ہوتی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں سے پشاپ کو روک دیتی ہیں یہ دیکھیں ہیان سے ہم نے اس کو فٹ کر دیا اور فٹ کرنے کے بعد یہ ٹیشو ایلیس کی مدد سے اسکن کو ہٹائیں گے اوپر کو ہٹائیں گے اور ہیان سے ہم اس کو سوچر لگائیں گے دو ٹائپ کے سوچر کا استعمال کی جاتا ہے ایک سوچر کا استعمال کی جاتا ہے جو اسکن کو لگاتے ہیں اسکن کو بند کرتے ہیں دوسرا مسلس اور فیسیا کو بند کرتے ہیں وہاں سے لگتے ہیں یہ ہم لگا رہے ہیں وکرل لگا رہے ہیں ایک نمبر وکرل یہاں سے لگا رہے ہیں تاکہ اس کی ایبڈومن کو ہم بند کریں یہ ایک طریقہ ہے جو آپ کو دیکھنے مل رہا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپشن کیے جاتے ہیں کس طریقے سے لوارو کو بچا جاتا ہے یہ ultimately اس میں موت ہوتی ہے اور موت کا کارن ہے پشاپ کا نہ آنا اور پشاپ نہ آنے کا کارن ہوگا ریپچر آف یوری بلیڈر اور ریپچر آف یوری بلیڈر اگر ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا پشاپ ایبڈومن میں بھڑ جائے گا اور ایبڈومن میں پشاپ اگر بھر جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر جو ہے ٹاکسیمیا ڈبلو ہو جائے گا اس کو یوریمیا کہتے ہیں یورین کا انفیکشن ہو جائے گا اور پشوک کی لبارے کی موت ہو جائے گی دیکھیں ہیسا ہم نے سوچر لگا دیئے اور سوچر کے بعد اسکن سوچر بھی ہم یہاں لگائیں گے یہ دیکھیں ہیسا ہم نے اس کو ہٹایا ہے اب ہیسا ہم اسکن سوچر لگائیں گے ایک ایک چیز آپ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کو میں بتا رہی ہے یہ دیکھئے یہاں سے ہم اسکن سوچر لگانا ہے یہ دیکھئے یہ لگیا اسکن سوچر تو یہ ایک چیز کو باریکی سے کام کرنا پڑتا سرجری میں جراز سا بھی ڈھیلا پن ہوا تو آپ سمجھ لیئے کہ لوارے کو نہیں بچا پائیں گے یہ سمجھ سے اشروع ہو گئی ہے پشاپ کے بند شروع ہو گئے جن لواروں کو بھی پشاپ کا بند لگے گا تو اس کو یہ سمجھ لیئے کہ اگر ایک دو دن میں کھل گیا تو کھل گیا اس کے بعد کھلنا نہیں ہے اس کی موت یہ سمجھ لیئے کہ اس کے آس پاس امراج گھوم رہے ہیں اور امراج اس سے آٹھ دس دن میں اٹھا کے لے ہی جائیں گے تو بہت لمبے دن تک پریاس نہ کیا جائے ترنت اس کو سمجھ رہتے ہو اس کی سرجری کر رہے جائے یہ ہم نے ہم سے جو فولی کیتریٹر ہے اس کو فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر اسٹسوچر کی مدد سے اس کو روک رہے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ لٹکا رہے گا اور لوارہ اس کو مو سے کھیچ لے گا اگر لوارہ اس کو مو سے کھیچ لے گا تو آپریشن کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا تو یہ آپریشن آپ نے دیکھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اب سوال اٹھتا آپریشن کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے یہ دیکھئے فولی فٹ کو کر دیا ہے یہاں سے یورین آنے لگا یہ لگاتار یورین آتا رہے گا تو اس کو اب انٹیوائٹک لے کے آئے کونسی انٹیوائٹک بہت زیادہ ایفیکٹیو رہتی ہے اس سرجری میں تو اس میں ہم یوز کرتے ہیں اسٹریپٹو پینسلین اسٹریپٹو پینسلین کی ڈوج ون گرام بیڈی لگاتے ہیں صبح اور شام لگاتے ہیں اس کو تین دن تک دوسرا انجیکشن اس میں ہم اینڈالجس میں میلونیکس دیتے ہیں دو ایمل صبح دو ایمل شام دیتے ہیں تیسرا انجیکشن اس میں ہم دیتے ہیں انٹی سیپٹک لوشن اس پر لگاتے ہیں اور نوسازر کھلاتے ہیں اور نوسازر کھلاتے ہیں